اسلام علیکم ویواز آئی ہو کے آپ ٹھیک ہوں گے خیلی سے ہوں گے اللہ پاک سب کو ہستا اور ہسکرات رکھیں ویواز تو آج ایک نئی روٹین کے ساتھ پارٹ ٹو میں نے شیئر آپ کو کرنا تھا سلاب کے حوالے سے تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو جو بھی ہوگی آج کی روٹین وہ بھی شیئر کروں گا اللہ پاک آپ کو ہستا اور ہسکرات رکھیں جو بیمار ہے اللہ پاک ان کی پریشانی میں تمام حاملات میں آسانیہ تا فرمائے یہاں پر دیکھیں یہ سامنے گندوم ہے توڑی ہے اور سلاب والے بیچارے بیہت پریشان ہیں تو یہ میں جلال پور سے وہ شریف سیڈ سے گزر رہا تھا تو یہاں سے گزرتے ہوئے سلاب کا ریلہ جو دیکھا گو تو سوس ہوا کہ تو بھئی اتنا سارا پانی ہی ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو گھر بھی کافی سارے ذریعاب آگئے ہیں اور فصلیں بھی تباہ ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے آپ دعا کیجئے اللہ پاک ہر مسلمان کو ہستا اور ہسکرات رکھے اور جو پریشان حال سلاب کی وجہ سے ہیں اللہ پاک ان کے تمام معاملات میں آسانیہ تا فرمائے اور کافی سارے مشکل ہو گئی آخر پانی ہر طرف ہے تو گھروں کا یہ مسئلہ ہو گیا فصلوں کا یہ مسئلہ ہو گیا بس اللہ پاک کرم فرمائے اس سلاب کی وجہ سے سارا کچھ ہے رہی ہے دریائے ستلج کا پانی یہاں سے اچھا فرصہ ریلہ آیا ہے بھند بھی یہاں سے ٹوٹ گیا ہے یہ روڈ سے گزرتے ہوئے کافی سارے آدمی جو اور اپنے یہ جانور ہو گئے بکریاں ہو گئی اپنے بسترے وغیرہ یہ دیکھیں سارے فٹ پاک کے پاس ہی پاس پاس جو اونچی جگہ ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ روڈ بہت اونچا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لے دیکھیں یہ پانی برحال پانی اتنا زیادہ یہاں پر نہیں ہے یہ تھوڑا آگے چلے جائیں تو وہاں پر زیادہ پانی ہے کیونکہ کہیں پر پانی زیادہ ہے کہیں پر زیادہ کم ہے یہ سی پیک کے اپوزیٹ سیڈ پہ ہے بلکل قریب ہی ہے یہ دیکھیں سامنے گھروں میں کھڑکیوں تک پانی پہنچا ہوا ہے یہاں پر صبح پانی نہیں تھا تو یہ سامنے ایک کنارہ نظر آ رہا ہے اس سیڈ پہ جو ہے سی پیک یہاں سے گزر رہا ہے یہاں پر گاڑیاں چلتی ہوئے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ سی پیک ہے سی پیک کے نیچے نیچے سے پانی گزر رہا ہے یہ ملتان باولپور کے ایرے میں ہے تو زیادہ قریب اوشریف پڑتا ہے جلال پور پہ ہوتا ہے سجابات پڑتا ہے یہاں پر تو یہاں کا بیو دیکھیں آپ انشاءاللہ جو نظر ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 اور سائٹ سائٹ سے جو بھی ہے یہ ساری بارشی وجل سے سب دراب ہو گیا تو یہ بالکل میں پول کے سامنے آگے ہوں یہ پول ہے جو ہیڈ پان نند پر جاتی ہے تو اس پول کے بالکل پاس آ کر آگے میں ٹھہرتا ہوں ٹھہر کے میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر پانی تقریباً پچیس تیس فٹ ہے یہاں پر سینٹر میں یہ بالکل دریا کے سینٹر میں ہے تو وہ جو سائٹ تھی اپوزائٹ سائٹ وہ سائٹ کا ویو میں نے جو آپ کو ویزٹ کر آیا وہ سائٹ پر بان ٹوٹنے کی وجہ سے آیا تھا اب بالکل دریا کے پاس یہاں پر پچیس تیس فٹ پانی ہے اور ایک دو لاکھ کیوسک سے اوپر اوپر ہو رہی ہے یہ دیکھیں بالکل فصلے تباہ ہو گئی ہیں بس اللہ پاک کرم کرے یہ اللہ پاک کی نرازگی ہے کوشش کیا کریں نماز پڑھا کریں دعا کیجئے گا بس اللہ پاک کرم کرے بس میں یہاں پر بلوگ کارٹ یہاں پر انڈ کرتا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگے دیکھیں کتنے پیاری پیاری گاہیں ہیں اور یہ ماشاءاللہ بکر ہے دیکھیں آج ماشاءاللہ بہت زیادہ جانور یہاں سے گزر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی گندم کا پٹا پڑا ہوئے ہیں تو بکیاں کھانے کی ضرور تیار ہیں باقی اس کے نصیب میں نہیں ہے یہ دیکھیں وہ اس کا مالک پی آگیا ہے وہ اس نے کھانے مینے دیا یہ مسافر ہمارا سال جڑے رہی ہے آج بہت اچھی ویڈیو ہونے یا لے اور یہ ماشاءاللہ یہ بکرہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بکرہ ہے یہ دیکھیں سال جڑے رہی ہے بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے اللہ پاک آپ کو ہستا یہ دیکھیں نہیں میرے درہ کھانے کیلئے آئے ہوں ویلکم کروں گا ان دوستوں کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور نیو آنے والے مبران بھی ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی سپورٹ سے میرا میرے کابیاں بھی ہیں آپ کی سپورٹ سے اور آپ کومنٹ دیں گے انشاءاللہ میں آپ کے بھی چینل پر ویزٹ کروں گا اور جتنی سپورٹ کر سکوں گا انشاءاللہ ضرور کروں گا میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میں مزید آپ کو آگے کا جو بھی روٹین ہوگی وہ بھی شیئر کروں گا اللہ پاک آپ کو ہستا اور مسکراتا رکھیں کومنٹ ضرور دیا کریں پلیز آپ کے کومنٹ سے مجھے تھوڑے حوصلہ ہوتی ہے اور مجھے پتہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون بھائی سپورٹ کر رہا ہے جو بھی سپورٹ کر رہا ہے میں اس کے چینل پر ویزٹ کرتا ہوں اور فل سپورٹ کے ساتھ ویزٹ کرتا ہوں اور ایک بات اور بھی کرنی تھی بات یہ ہے کہ میرا واش ٹیم ابھی ساڑھے چھے سو ہوا ہے پلیز پلیز میری پوری ویڈیو دیکھا کریں آپ سسکرائبر مجھے ماشاء اللہ اچھے دے رہے ہیں پلیز مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا واش ٹیم جلدی بڑھے تو تاکہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میشہ اللہ پاک آپ کو ہستا اور مسکراتا رکھے پلیز مجھے سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کرنی سپورٹ کی ہی ضرورت ہے اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کو ہستا اور مسکراتا رکھے چلتے ہیں آگے عبر مجھے رکھے چیرم